ملک فریدی 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 تین سا کھائے تین کون جواب دار پٹے لائکا جواب دار مانسا یہ تاڑی باغن جاتا پانی ساف یا تو ماں کٹون گردتے کٹون سامسیا کٹے آئے تی تمسا کام اینا شو دائلا وہ کچھ نہیں کریں گے مین فارورڈ کے لائے مین بول لو تے چاشی مین بول لو یہ چاشی ارے کائے بول لو تو مینے میں ایک بار پانی گندہ آتا ہے اور وہ پاندھلا بھی جنہ تک وہ ایسا ہی رہتا ہے اور ابھی تو قریب ایک مینے کے اوپر ہو گیا لیکن میں واتساب ہمارا گروپ ہے اس پر ایک دین آر سے میں سے دالتا ہوں دیکھو پانی کا کلار وہی صحیح لیکن کوئی سنوائی نہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ فارورڈ کر رہے ہیں میں سے جے سب نکم صاحب کو بھی جا رہا ہے پٹے سب کو لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے اور ہم لوگ کو بسلیری روز خریدنا پڑ رہا ہے اور ایسا نہیں کہ سب میڈل کلاس لوگ گزہ رہتے ڈیلی بسلیری خریدنا سب کے بس کی بات نہیں ہے ہم ہمارے سے لوگر میٹل کلاس بھی ہوگے ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی تو پھر پانی گندہ جو آتا ہے دکھتے پہتیس دن سے پہتیس دن سے زیادہ ہوگیا امریکہ گھرمگر میں اور بچے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بچے لوگ بیمار میں راشد میر میں ایکشوالی تھرڈ فلور پہ رہتا ہوں تھرڈ فلور اور سیکنڈ فلور والوں کا پرابلم جو ہے وہ سیکنڈ فلور اور فرس پلور سے الگ ہے تھوڑا سے انہوں کے یہاں تو گندے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی ہے اس پر کافی لوگ بول چکے ہیں تھرڈ فلور کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا بہت کام آتا ہے ضرورت کے حساب سے بھی نہیں آتا اس لئے کمی تو ہے یہ اس کے علاوہ پانی بھی ساف نہیں ہے تھوڑا ہلکا سے زندگی اس میں ہے بیماریس دن سے کہنا یہ ہے کہ وہ بارش کی وجہ سے ہوتا ہے بہرحال بارش کی وجہ سے کام ہو سکتا مگر اتنا گندہ نہیں ہو سکتا جتنا آتا ہے تو دو مسئلہ سیکنڈ فلور والوں کے بھی یہ ہیں کہ ایک تو پانی بہت کام آتا ہے ضرورت کے حساب سے پورا ہوتا ہی نہیں اور پھر گندہ بھی آتا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اتنے دنوں سے جب ہو رہا ہے تو اس کا کچھ حل کیوں نہیں نکالا جاتا جبکہ ایم ایل اے تب بات جا چکی کورپوریٹرز تب بات جا چکی جتنے بڑے بڑے آفیسرز ہیں بی ایم سی کے سب تک بات جا چکی ہے اور ہر ایک کی طرف سے جواب صرف یہ ہی ملتا ہے کہ ہاں ہم لوگ کر رہے ہیں مسئلہ تو یہ آٹ نو مہینے کا ہے لیکن اگر ریسنٹلی بھی ہم لوگ دیکھیں اس کو تو پچھلے دو تین مہینے سے تو ہم لوگ اس کے پیچھے پورے ہاتھ دو کے پڑھیں کہ کچھ کیجے مگر کوئی اثر نہیں ہوتا سیرے باتیں وعدے ہوتے ہیں اس کے سوا کوئی بھی سپ نہیں لیا جاتا ایک بہت ایسنشل کموڈیٹی ہے اور اس کی ضرورت لیمیٹڈ ہے دھونا نہانا دھونا کھانا پینا اس سے زیادہ اس کا استعمال نہیں آپ دیں گے تو ابھی ہم رکھیں گے نہیں چھوڑ دیں گے لیکن اتنا تو ہم کو کسی بھی حالت میں چاہیے جب قدرت بے انتہا پانی دیتی ہے ہر جھیل ہر سال اوورفلو ہوتا ہے تو پھر پانی کی تنگی کیوں اور اوپر سے ایک دن فیلٹرڈ پانی آتا ہے وہ آج کے نیچے اتنا گندہ کیوں ہو جاتا ہے کیا مونسپالٹی میں اتنے قابل لوگ نہیں ہیں کہ اس کا سلوشن لاسکے اور نہیں ہے تو لوگوں سے مانگو وہ دیں گے تمہارے کو اگر تمہارے پر ایفیشنٹ لوگ نہیں ہیں تو پبلک سے مانگو شاید اس کے اندر کوئی قابل آدمی ہو جو آپ کو اس کا سلوشن دے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بی ایم سی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے وعدوں پر خری نہیں اتری ورسات شروع ہوتے ہی مومبئی میں جگہ جگہ جل جماؤ دیکھنے کو ملا تو کئی سوسائیٹے میں گندے پانی کی شکایتیں ملی سیڈنیم کمپاؤنڈ کے لوگ بھی پچھلے پہتیس دنوں سے آ رہے گندے پانی کے قارن پریشان ہیں بچے بیمار پڑھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بی وارڈ وارٹر ڈیپارٹمنٹ نین سے کب جا گے گا اور سیڈنیم کمپاؤنڈ کے لوگوں کو کب ساف پانی پینے کے لئے ملے گا وہ مجھ سے ملک فریدی کیمرامین مسرک کے ساتھ